بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے آئی کے بی چینل جس کے اوپر ہم آپ کو ملازمین کے حقوق کے حوالے سے نئے لیٹر لاؤس کے حوالے سے بھی یونینز کی پولیسیز کی حوالے سے اور پاکستان کی سیاست میں جو حل چل ہے اس کے حوالے سے اور جو دیگر معاملات ہیں جو پورے پاکستان میں جہاں جہاں کوئی جوب سویلیبل ہیں اس کے حوالے سے ہر قسم کی مضدور کی ہم رہنمائی جو کر سکتے ہیں اس چینل کے ذریعے آپ کریں گے میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویشٹ کروں گا کہ برائے مربانی برائے کرن اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیٹن دبائیں تاکہ اس قسم کی اور جو ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کے آؤں وہ آپ کو نہ صرف ہیلپ کریں انفرمیشن دیں آپ اس سے سیدھ نہیں سکیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ اس لحاظ سے زبردست ہے کہ آج میں آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جس میں میں بھات کروں گا ٹریڈ یونینز کے حوالے سے آج اس کا میننز اس کی جو اوبجیکٹیوز آف ٹریڈ یونینز ہیں اور جو فانکشنز آف ٹریڈ یونینز ہیں اور جو یونینز کے اوپر جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے میننگز میننگز ایک آرگرائزیشن کے اندر جو ملازمین مل کر ٹریڈ یونین بناتے ہیں اس کے اندر اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا جو میننگ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اس یونین کے ذریعے ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اس کی مالی ملاحق کو تحفظ دیا جائے اس ادارے کے اندر جو لیبر کلاس ورکر ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے تعلیم نہ حاصل کر سکتا ہے اور لو سکیلز میں جواب کر رہے اس کی آواز اس یونین سے بنا جائے اور اس کے حقوق کو تحفظ دے کے ایک اچھا پلیٹ فارم تیار کیا جائے اس پرٹیکولر ادارے کے اندر اورگنائزیشن کے اندر تاکہ وہ مزدور کے ساتھ نہ زیادی کی جا سکے یہ بیسک میننگ ہے ٹریڈ یونین کا اب ٹریڈ یونینز جو خاص طور پر میں اس کی تھوڑی سی اگر آپ کو بریفنگ بتا دوں کہ ٹریڈ یونینز is an organization of worker which is formed to promote protect and improve the social economic and political interest of its members across the department across that organization یہ تو جو main point ہو گیا meaning کا اب ہم جو اگلا point ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ ہے objectives objectives کے اندر جو سب سے main point آتا ہے وہ آتا ہے steady employment and quotas unions کے جو main objectives ہوتے ہیں اس کا جو سب سے مہین مقصد ہوتا ہے وہ ملازمین کی اس organization اس ادارے میں کام کرنے والے workers کی employment کے اندر تحمول بزاجی پیدا کرنا اس میں اس کو steady کرنا اور steady کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بے رزگار ہونے سے بچانا اس کے برتی کے کوٹوں کو enhance کرنا اس کے لیے رزگار کے مواقع پیدا کرنا اور اس کی نوکری میں اس کو یہ احساس دلوانا کہ تمہاری نوکری کو تعفوز اثر ہے اس کے ذہن سے یہ خوف نکالنا کہ میں بروزکار تو نہیں بجھونا اور جو second terminology ہے objectives میں آتی ہے وہ اس کے کوٹاز ہیں کوٹاز مختلف قصد کے کوٹاز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جس میں اس کا employees unquota ہے deaths unquota ہے اس کے علاوہ quarter allotment کوٹا ہے house building لا تعداد جو اس کے کوٹاز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک balance create کرنا تاکہ وہ اس کی دہلیز پہ ڈیلیور کیے لاسکیں اس کے بعد جو اگلا objective union کا آتا ہے وہ jobs and incentives کو جو security provide کی جاتی ہے اس کی نوکری اور اس کے جو مالی فوائد ہیں جو اس کو incentives مل رہے ہیں اس کو تعفوز بارگیننگ ایجنٹ اس کی جو job ہے security ہے اس کی main terminology ہے اس کی نوکری کو تعفوز جیسا میں نے پچھلے point میں آپ کو سمجھایا کہ job security must ہے اس کی job کو بھرپول تعفوز دینا یہ union کی اولین ترجی ہونی چاہئے اور جو بھی وہ مراب لے رہے جو بھی incentives لے جاتی ہے وہ اس کے financial benefits آتی ہیں اس کی جو تنخواہ کے انکریمنٹ ہے تنخواہ کو بڑھانا اس کے کوٹو کو increase کرنا اس کے medical allowance کو بڑھانا اس کی comments allowance کو بڑھانا اس کی جو 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 ہونے کے بعد جو grave yards اور جو burial charges اور suddenly جو اس کی family سے related معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد جو نمبر تین ہے وہ policies ہیں policies کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہر ادارے کی ایک اپنی policy ہوتی ہے اسی طرح union کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایکٹ کرے ایز ایک collective bargaining agent اور ایسی policies create کروائے جس سے ہر نحاظ سے worker کو اس ادارے میں کام مزدور کو برپور تحفظ دیا جا سکے یہ main objective ہوتا ہے union کا کیونکہ policies کو implement کروانا یہ اصل trade union کی duty ہوتی ہے policies بن تو جاتی ہیں کارنون بن تو جاتے ہیں چارٹر of demand put up تو ہو جاتے ہیں ان پر minutes بھی بن جاتے ہیں لیکن policies کی implementation یہ سب سے main agenda ہوتا ہے trade union کا کہ اس policies کو implement کروا کے اپنے ورکرز کو رائٹس دلوانا انسینٹل دلوانا فائننشل بینیفٹس دلوانا جس سے اس کی زندگی کی اندر اس کا میار زندگی اور اس کا working capacity اور اس کی جو working کا جو ماحول ہے وہ اچھے طریقے سے ایفیکٹنگ ورکرز یہ سب سے main چیز ہے کہ ورکرز کے لئے آواز اٹھانا آپ یہ سمجھ لیں کہ یونین کی جو core duties ہیں جو اس کی سب سے main duties ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کر کے لئے آواز اٹھانا ہے اور apart from the job security ڈیانی 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 این کار کار آواز این کار ایفیکٹنگ کار 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 کہ یونین کو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے برکر کی جہاں جوب سیکیورٹی کر رہی ہے جہاں سیوری کو تعافظ دنوا رہی ہے جہاں اس کی مالی برات کو بڑھا رہی ہے وہاں پہ اس یونین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھے وہ نظر رکھے کہ انتظامیاں کچھ ایسی پولیسیز تو نہیں بنا رہی ہیں کوئی ایسا سسٹم تو نہیں لہا رہی جس سے بے رزگاری آئے جس سے اس کی مالی برات کم ہو جائیں جس سے برکر کوئی حقوق کو تعافظ نہ ملیں تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یونین کو مسکر ہر وقت اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند رکھنا ہوتا ہے اور ایک چیک ان بیلنس یونین کو کلیئیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایسا ایسی کوئی بھی خطرناک قسم کا لار یا پولیسی یا کوئی ایسی ایسا نوٹیفکیشن نہ نکالا جائے انتظامیاں یا مینجمنٹ کی طرف سے جو کہ اکینس دی بل آف دی برکرز ہو اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے ریکنیشن اینڈ پارٹیسیپیشن یہ یونینز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بہت سے اداروں میں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو کلیکٹیپ آگیننگ ایجنٹس ہوتی ہیں جو یونینز ہوتی ہیں ان کو اس ادارے کی جو متلکہ بوڈی ہوتی ہے جو متلکہ منیجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو ریکنائز نہیں کر رہی ہوتی ہے اس کا پارٹیسیپیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیمانڈ نوٹس کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم پولیسیز بنائی جائیں یا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا جائیں یا ورک کامسل کو بنائی جائیں جہاں پہ ہر قسم کے جو اس کی اپروف کورٹیں ہیں اس دیپارٹمنٹ میں ان کو انہانس کیا جائیں کہ کنھ نئی پولیسیز کو لا کے ادارے کو مضبوط کیا جائیں یا ورکر کو بینیفٹس دیے جائیں جس طرح میں آپ کو سی ڈی اے کی مسائل دے سکتا ہوں کہ سی ڈی اے کے اندر ظاہر ہے ورک کامسل کا قیام کیا جاتا ہے اس ورک کامسل میں بورڈ میمرانز ہوتے ہیں اس ورک کامسل کے اندر سی بی اے کمیٹی ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے مزدوروں کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ٹھک کرتے ہیں اگر انتظامیہ نہ بیٹھے نہ ڈسکس کرے نہ ورک کامسل بنائے تو اس حوالے سے سب سے جو بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی ہیونین کے ماتھے کا جنگر اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے اپنے آپ کو ریکنائز کروانا ہوتا ہے اپنا پارٹیسپیشن پوٹ اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ اچھا محول کریئٹ ہو اور قانون سازی کی جا سکے اور ورکرز کے لیے نئے سے نئے بینیفٹس نئے سے نئے پولیسیز نئے سے نئے انسینٹیوز لا کے اس کا میار زندگی بہتر کیا جا سکے جناب اب جو تیسرا مین پوائنٹ آ جاتا ہے فانکشنس آف ٹریڈ یونینز کہ یونینز کے فانکشنس کیا ہیں اس کے اندر جو سی بی اے ہے سی بی اے ہیٹ بیٹویر دی ورکرز اور مینجمنٹ یہ پہلا فانکشن ہے کہ سی بی اے کیوں بنایا جاتا ہے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ سی بی اے ملازمین اور انتظامیاں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں جس کے ذریعے ملازمین کو ان کے حقوق دلوائے جا سکے ان کی میار زندگی اور اس دارے کے اندر ان کو مضبوط کیا جا سکے نمبر ٹو جو سب سے مین چیز آ جاتی ہے وہ ہے اڈوائز مینجمنٹ جو سب سے مین چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یونینز نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا منڈیٹ لے کے وہ آئے ہیں جن لوگوں کا منڈیٹ لے کے وہ بیٹھے ہیں اس ادارے میں کام کرنے والا ملازم اس کو کئی ایسا نہ ہو کہ اس کو ان امپلائمنٹ کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے یہ پہلا اپور فانکشن ہے یونین کا کہ وہ یہ میک شور کرے کہ جس ادارے پہ وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایسی کوئی سچ پولیسیز نہ لائے جائیں جس سے ان امپلائمنٹ آئے بے روزگاری آئے جہاں پہ ورکرز کو نکالا جا رہا ہو تو اس چیز کو روکنا اس چیز کے خلاف قانونی چالہ جو ہی کرنی اور اس چیز کے خلاف رکاوٹ پیدا کرنا رزیسٹنس پیدا کرنا اس کے بعد جو بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ ہے ورکرز کی ویل فیر کرنا ویل فیر کے اندر ایک تو فانیچر ویل فیر آ جاتی ہے ایک اس کی جو فیزیکل ویل فیر ہے اس کے اندر جیسے سی ڈی اے کے حوالے سے میں آپ کو بتاہوں کہ فرد کمال پاشا صاحب جو تھے ہمارے جو سینئر رہنما تھے اور اس اطارے کے اقبانی انہوں نے ورکر کی ویل فیر کے لیے صرف کس حد تک نہیں کہ ان کو بھرتی کروایا یا ان کو پلوٹس دروائے بلکہ انہوں نے سی ڈی ایس فتار کا قیام کیا جس کے ذریعے ان کی ہیلتھ ویل فیر کے حوالے سے ہر قسم کا علاج کیا جاتا ہے ان کو میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے اسی طرح بسیں چلائیں ان کی ٹریبلنگ ویل فیر کے حوالے سے تاکہ ان کو کنمینس الاؤنس دیا جاتا ہے اسی طرح حج پولیسیز بنوائیں کہ سپیریچول اور جو ریلیجیس ویل فیر ہے اس حوالے سے وہ اپنا جا کے حج عمرہ کرسکیں اسی طرح کہ لاتا تو ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ یونین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی سیر کا خیال رکھیں ان کی ویل فیر کا خیال رکھیں نہ صرف ادارے کی حوالے سے بلکہ ان کی پرسنل ویل فیر کے اوپر یونین کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پولیسیز کوئی نہ کوئی قانون سازی جاری رکھنی چاہئے تاکہ ان کو ہر قسم کا تحفظ بن سکے اس کے بعد جو اگلا بہت امپورٹنٹ پورنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ظاہر ہے جب ڈیفرٹ کسن کے فانکشنز جو میں آپ کو بتاہا رہا ہوں اس میں ایک بہت بڑا فانکشن جس کو کہتے ہیں ملٹن فانکشن جس کو اکثر ہم کہتے ہیں اتجاج سٹرائپ کرنا اتجاج کرنا دھرنا دینا یہ اس کی جو ترمینالوجی ہے اس کو ملٹن فانکشن کہا جاتا ہے ملٹن فانکشن اس لئے کہا جاتا ہے یہ تب کیا جاتا ہے جب اس ادارے کی انتظامیاں آپ کی بات نہ سن رہی ہو آپ کی حقوق پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہو تو سب لیگل آپشنز اپنانے کے بعد اپنا کارونی چالجوئی کرنے کے بعد ایک بہت بڑی آپشن یونینز کے پاس ہوتی ہے سٹرائپ کرنا دھرنا دینا اور اس کے اوپر اتجاج کرنا تو یہ جو ملٹن فانکشن ہے اس کے اوپر یونین کا یہ بہت بڑا حق ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یونینز کو اس کے اوپر بڑھ کرنا چاہیے اور اپنی اس پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہیے اور اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ انتشار پھیلانا نہیں ہوتا تباہ کرنا نہیں ہوتا اس کا جو مین فانکشن ہوتا ہے وہ پریشر ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فانکشن ہوتا ہے وہ فریٹرنل فانکشن ہوتا ہے فریٹرنل فانکشن جو ہوتا ہے یہ بسیکلی یہ ریلیٹیڈ ہوتا ہے فائننشن ایشیوز کے ساتھ ٹیک کنسرن ایمپلوئیز ورکنگ ان پرٹیکلر ڈپارٹمنٹس لہٰذا اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مالی معاملات ہیں اس کے اوپر سب سے مہن چیز کیا آتی ہے کہ ملازم کو اس کی جوب سے نہ نکال دیا جائے اس کے جو فائننشن بینیفٹس ہیں ان کو ختم نہ کر دیا جائے اور اس کے اوپر یونین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر کسی ملازم کو جوب سے نکال دیا جائے تو یہ یونین کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائننشنی طور پر اس کا کیس لڑک اگر وہ صحیح ہے تو اس کو فائننشنی طور پر سپورٹ بھی کریں کہ یونین فانڈز کی جو کلیکشنز ہوتی ہے یونینز میں وہ اسی بھی کی جاتی ہے کہ at the time of internal functions at the time of in need the employees must be supported بہتی جیوینز اس کے اندر اس پر بیماری آ سکتی ہے وہ بد رہنڈ ہو سکتا ہے وہ through illness جا سکتا ہے وہ long term disability کی طرف جا سکتا ہے تو یہ تمام طرح تکلیفوں میں مزدور کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے وہ دات is their trade union they must stand with their employees financially, physically, morally support them in order to protect their rights یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے اس پر بات کرنا چاہتا تھا then ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے trade union کا that is called the political function جس کی اندر اکثر دیکھنے میں آتا ہے سننے میں آتا ہے trade union's leader آج ان سے ہیں they become politically aligns with concerned government parties اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ unions کیوں جوٹتی ہیں alliance میں جاتی ہیں parties join کر لیتی ہیں مقصد ہی ہوتا ہے the party which is sitting in the government they join them in order to implement their charter of demand more forcefully, more constructively, more powerfully and اس particular department کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اس لیے انٹرٹین کرتی ہے کہ they know this political union has got the backing of the government تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر لوگ اکثر رکھا جاکے اب میرے بھائیوں میں آ جاتا ہوں کہ ملازمین unions کیوں جو جوئن کریں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ملازمین union اس لیے جوئن کرتے ہیں کہ جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ بانچ آف وڈنز ٹوگیدھر ٹائیڈ اپن ار نور آر سٹرونگر از اپن ار اینڈیویجوال وان سنگل وڈن سٹک کیا جب لکڑیوں کا اچھا جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو ٹائیڈ اپ ہو تو وہ طاقتوار ہوتا ہے اس کو نہ کیا جائے تو وہ سائن سے ٹھوٹ جاتے ہیں unions کو جوائن کرنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ پروٹیکشن اور ویل فیر جب کوئی ورکر یونین جوائن کرتا ہے اس کو تنظیم اس کا تحفظ دیتی ہے اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیتی ہے اس کے ساتھ کوئی منجمنٹ زیادی کرنے جائیں تو کوئی یونین اس کی بیکنگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اس کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہی وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں سے لینڈرشپ جنریٹ ہوتی ہے اگر آپ کے اندر یہ قوالیٹی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لینڈر بن سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریڈ یونین کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یونین جوائن کرتے ہیں اس یونین میں آپ پروگریس کرتے ہیں اور پروگریس کرتے ہیں you can be an upcoming leader you can be an upcoming trade unionist you can be an upcoming big worker یہ پلیٹ فارمز اس لیے جوائن کیے جاتے ہیں ایک تو ورکر کو تحفظ ملتا ہے دوسرا وہ اپنے آپ کو اپنی ابیلٹی کو انہانس کر ستا ہے اور اکسر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ trade unionists جن کے والدین جن کے جو فیملیز ہیں وہ بیکگراؤنڈ سے ان کا trade unionism چال رہا ہوتا ہے and they can understand the perspectives and the objectives of the union more more efficiently than of somebody who is not into the trade union as if at the front lines so مقصد کہنے کا یہ ہے کہ trade unions کو join کرنا چاہیے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کی policy making کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ مضبوطی سے کل ایک اچھے trade union کے طور پر اُبھا سکیں اب آخری point دوستو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا تنقید criticism of the trade unions بھی کیا جاتا ہے اب اس کے ادر جو سب سے بڑا ہے وہ ہے narrow perspective محدود سوچ اکثر اوقات کچھ unions جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک ایجنڈے کو لے کے چل پڑتی ہیں اور وہ بڑے ایجنڈے کو چھوڑ دیتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ individual benefits rather than the collective benefits تو یہ بہت بڑا ایک criticism اکثر اوقات کیا جاتا ہے کہ اکثر اوقات unions narrow perspective کو لے کے promote کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے لئے جدوجیل شروع کر دیتی ہیں اور اس کے long term بہت زیادہ losses ہو دیتی ہیں and that can be employment losses that can be financial losses that can be anything in the form of bigger losses coming in the future تو لہٰذا ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے perspective کو اپنے vision کو ہمیشہ ہمیں بڑا کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر ایک collective individually collective قسم کا benefit مضوعی کو ملے اس کے بعد جو سب سے بڑا criticism ہوتا ہے وہ ہوتا ہے personal interest in the trade unions اکثر اوقات نہیں بلکہ mostly unions میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ بلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے personal interest کو benefit کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو cattle کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو جو ان سے ہے وہ entertain کرنا شروع کر دیتی ہیں workers کو جو ان سے ہے وہ ignore کرنا شروع کر دیتی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال CDA کے اندر دے دیتا ہوں کہ جس طرح جو دریاسین صاحب ہیں اس وقت جو sitting cv ہیں اب انہوں نے unionism کے اندر personal interest کو catering کیا personal interest کو enhance کیا آر ان کا سارا خاندان سیریے میں بڑھتی ہے لیکن مجدور کے بچے آج بھی بے روزکار ہیں آر ان کی ساری اللہ آدم کا خاندان جو ہے وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ promote ہو چکا ہے illegally لیکن ملازمین اپنی promotions جو ان سے ہیں اس کو خوچکے ہیں اسی طرح ہر قسم کے جو financial benefits ہیں اس کے ادر انہوں نے policies کی لجیہوں نہیں ہیں ایسے لیڈران جو ہر ادارے میں بیٹھے ہیں جو trade union میں تو آتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے اپنے personal benefits کے لیے اپنی ذاتیات کے لیے یہ ہر ادارے میں ایسا ایسی کالی بھیڑے بیٹھیں ہیں تو trade union کا مقصد ہوتا ہے وہ first and union is to protect and provide sufficient facilities for the workers benefit اس کے بعد over usage of the militant function جس کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ strike یا اتجاج strike اتجاج بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار criticism اس لیے آتا ہے کہ زیادہ اتجاج یادہ strike نقصان بھی ہوتی ہے اس سے اکثر اوقات لوگوں کی نوکریاں چلی سسپنڈ کر دیا جاتا ہے cancels کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا اس strike یا اس militant function کا استعمال بھی بڑے طریقی اور صدیقے کے ساتھ کیا جائے تو اس کے جو آؤٹپوٹس ہوتے ہیں وہ بڑے فروٹ فروٹس ہوتے ہیں آخری جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا resistance for change اکثر اداروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ resistance کی جاتی ہے جس طرح آج کل آئی ٹی کا دور ہے لیکن old school thoughts کے مطابق لوگ کمپیوٹر پر چیزوں کو convert نہیں ہونے دیتے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیئی چاہیئی اور یہ کچھ ایسے فان جن کے اوپر آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے امید ہے اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا آخر میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ اسی قسم کی بہت سی خیال رکھیں اپنے انشاءوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ خود بائی